بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سی جب گھر میں کوئی چیز سالن وغیرہ کھانے کو نہ ہو فٹا فٹ سے آپ کیا چیز تیار کر سکتے ہیں آلو کی بھجیاں تیار کر سکتے ہیں وہ آلو کی بھجیاں ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گی چار سے پانچ مٹ میں ریسپی تیار کہانی ختم فٹا فٹ سے آپ بے شک ان کو ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیں بریانی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹ آئے گا یہ آلو کی بھجیاں کس طریقے سے تیار ہوگی توجہ سے دیکھئے گا آلو کی ٹیسٹ اسی بھجیاں تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کی ایک دیکھ چیپتی لی 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 فلیم کو آن کر لیا فلیم ہمارا ہائی رہے گا ہائی فلیم پر آدھا کپکنگ آئل شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہاف کےجی پانچ سو گرام آلو ہیں ان آلو کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ کٹ نشان لگاتے ہیں اس طریقے سے اور اس طریقے سے سلائس میں اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آئل گرم ہونے کے بعد فلیم کو میٹیم کر دیں گے میٹیم فلیم پہ یہ جو آلو ہم نے اس طریقے سے کٹے ہوئے تھے آئل کے اندر اس کے بعد آف کے لیتے ہیں ہم نے چار میٹ میٹیم فلیم پہ آلو کو فرائی کر لیا آئل میں اور ایک خاص قسم کی کوٹیم اوپر آگئی اس سے آلو کے رسپی بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کے اندر ون ٹی سپون ثابت زیرہ شامل کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون لیس انا درکہ پیش شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور لگا دیں گے ہم اس کو تقریباً چار میٹ کے لیے میٹیم فلیم پہ کور لگا کے کوک کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں اچھے طریقے سے زیرے کی خشبو بھی آنے لگی چار میٹ کے لیے کور لگا دیں جب تک یہ ہمارے آلو ٹینڈر ہوتے ہیں چار میٹ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ کے ایک جاب لے لیا اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں چار عدد ٹی ماتر اس طریقے سے ہم کٹ کے شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور چار عدد سبر مرچیں شامل کر کے ہم ان کا پیسٹ تیار کر لیں گے اس ٹائم پہ آکے چار میٹ کے بعد کور کو اٹھا دیں گے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے آلو ہمارے ٹینڈر ہوتے کے طرف چل پڑے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس کے طرح شامل کریں گے وان ٹی سپون زیرہ پورڈر بھر کے کٹیو ایمت شامل کریں گے وان ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ریڈ چلی وان ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے حلدی ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے وان ان ہاف ٹی سپون شامل کر کے اس کو ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے چار ٹی ماتروں کا پیسٹ تیار کیا تھا تھوڑا سا پانے ڈالا تھا وزن میں ایک پوپ بنتے ہیں چار سبز مرچے تھی شامل کر دیں گے یہی چس کے لے کے آئیں گے اور اس کا فلیم ہائی کر دیں گے ہائی فلیم کے تین سے چار میٹر اچھے طریقے سے کوک کر دیں گے اس کو اس طرح جائے تاکہ مسالے اور ٹی ماٹر اچھے طریقے سے کوک ہو دیں اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لی فلیم کو دم والا کر دیں گے دم والا فلیم کر کے ہمارے پاس یہ سو گرام دہی ہے یہ دہی شامل کر دیں گے ہم اس کے لے دم والے فلیم پہ ساتھ ہم اس کے اندر چار سے پانچ ادھر مرچیں سابس دنسل کے ساتھ شامل کر دیں گے گرم سالہ اس ٹائم پر آکے وان تیسپون شامل کر دیں گے اور اس کو دم والے فلیم پر دو منٹ کے لئے کوک کر رہیے اب اس ٹائم پر آکے ہم اپنے آلو چیک کر لیں گے آلو ٹینڈر ہوئے کہ نہیں ہوئے اس طرح سے یہ اٹھا دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں آلو ہمارے چھے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس طرح سے اس ٹائم پر آکے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ اس کے درام دھنیا شامل کریں گے یہ دیکھیں آدھی کڑھی دھنیا کی شامل کر دیں گے ٹھیک ہوگی آپ مکس کر دیں گے ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لئے کچھ کریں گے ایک منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اس چولے کو یہاں پہ گمال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اپنی بھاجی کو اس طرح سے میرے بھائیو کمال کا اس کا ٹیسٹ بنے گا لحمد اللہ آپ دیکھ لیں لک دیکھ لیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابلے ہوئے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ناند نالوی کھالوں کوئی مسئلہ نہیں بریانی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے بھجیہ میرے بھائیو آلو کی بھجیہ فٹا فٹ سے ٹیسٹ وہ لک وائز خوبصورت خوشبودار کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ لوگوں کو ہماری آلو کی بھجیہ کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ